عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتم باللسانی یفقہ قولی انتیس جماعت الاولہ اسلامی تاریخ غزوہ بنی قریزہ بنی قریزہ نے اہد شکنی کر کے قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے مدینہ آ کر ہتھیار اتار دئیے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ لشکر لے کر بنو قریزہ روانہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اثر کی نماز بنو قریزہ میں پڑھنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی جھنڈا اور صحابہ کا لشکر لے کر وہاں پہنچے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور مسالحت کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے تو ان کے قلعے کا محاصرہ تقریباً پچیس دن تک جاری رکھا بالآخر محاصرہ تنگ ہونے پر انہوں نے مسالحت کے معاملے کو پہلے حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ پھر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپورٹ کر دیا کہ ان کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ تمام لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے جائداد اور مال و دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے اس فیصلے کے مطابق بنو قریضہ کو گرفتار کر کے مدینہ لاکر قتل کیا گیا ہوئی بن اختب اور بنو قریضہ کے سردار کعب بن اسد کی بھی کرتن مار دی گئی تاکہ اہد شکنی کرنے والوں اور دھوکہ بازوں کو ہمیشہ کے لیے سبق مل جائے اور آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں اس طرح مدینہ منورہ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ ہو گیا اللہ کی قدرت انار کے پھل میں اللہ کی قدرت انار کے پھل پر غور کرو کیسی عجیب حکمت سے اس کے اندر مختلف قسم کے خانے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کس خوبی سے ہر خانے میں انار کے دانے فٹ کیے ہیں پھر حفاظت کے لیے ان پر ہلکے ہلکے پردے لگا رکھے ہیں ایک موٹے اور نرم گودے میں وہ دانے جڑے ہوئے ہیں پھر دونوں کو ایک باری غلاف میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ وہ ایک جگہ ترتیب سے رہ کر پرورش پا سکیں کسی ضرب کے پڑھنے سے وہ منتشر ہو کر خراب نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی عجیب کاری کری ہے ایک فرض کے بارے میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے رب نے حکم دے دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت مت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاو کرو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے فائدہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی اطاعت اور فرمہ برداری کرنا اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا اولاد پر ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں سلام پھیڑتے وقت گردن کتنی گھمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیڑتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ کے رخصار مبارت کی سفیدی نظر آ جاتی مسلم کی روایت ہے سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لیا کرے تو یہ دونوں اس کو انسان اور جنات کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں ترمزی کی روایت ہے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں رسم جاہلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رخصاروں کو نوچا اور گریبان کو چاک کیا اور زبانہ جاہلیت کی طرح ویولہ کیا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے بخاری کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں بوڑھ آدمی کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں لمبی عمر کی خواہش مال اور حرز کی لالچ ترمزی کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں آخرت کے بارے میں بائیں ہاتھ میں آمال نامے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کو اس کا نامہ آمال پیٹ کے پیچھے سے یعنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا سورہ انشقاق کی آیتوں کا ترجمہ ہے طب نبوی سے علاج خربوزے سے میدے کی صفائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے ابن اساکر کی روایت ہے یہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی جو جلد دیر میں ملنے والی ہے جسے ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں ان تمام بھلائیوں کو طلب کرتے ہیں یا اللہ ہم ہر قسم کی بھلائی جو جلد دیر میں آنے والی ہے جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے ہیں ان تمام بھلائیوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہم ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہماری لئے فرمائیے اس کا انجام بہتر فرما دیجئے برحمتی کا یارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم